اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے آج ہم لوگ بات کریں گے روگنے بادام کے بارے میں سرات والوں کی یہ پروڈکٹ ہے اور پچیس عمل کی پیکنگ میں آتا ہے آج ہم لوگ اس کے فائد کے بارے میں اس کے استعمالات کے بارے میں اس کی پرائز کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو اس کی پرائز دکھا دیتا ہوں دو سو ساٹھ روپیس کی پرائز ہے اور کیونکہ یہ بادام شیری ہوتے ہیں میٹھے باداموں کو یہ تیل ہے اور بادام کافی مہنگی اس لئے ان کا ریٹ بھی انہوں نے بڑھا دیا ہے اس طرح کی یہ پیکنگ میں آتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سرات والوں کی پیکنگ بہت اچھی ہے اور ان کا تیل بھی اچھا ہوتا ہے سادہ سیل ہونے والا تیل ہے ہم بھی اپنے دعا کھنے پر اس کا استعمال کرواتے زیادہ اب ہم لوگ بات کر لیتے ہیں روگنے بادام کے جو فائد ہیں ان کے بارے میں تو روگنے بادام کی اگر بات کر لی جائے تو یہ اصاب کو تقویت دینے کے لیے اس کا استعمال بہت بہترین ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم لوگ بات کر لیں روگنے بادام کی تو یہ دماغی کمزوری کو دور کرتا ہے اگر آپ کے بال کمزور ہو رہے ہیں یا سر میں اکثر درد رہتا ہے آپ کو تو آپ روگنے بادام کا استعمال اپنے سر پہ کر سکتے ہیں اس کے مساج کے طور پہ اگر آپ کو آپ کے دماغ کی کمزوری کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہے تو تب آپ اس کے مالش کریں سر پہ تو آپ کو اسے سکون ملے گا اور آپ کو سکون کی نیند آئے گی اور اس کے علاوہ اگر روگنے بادام کی بات کر لی جائے تو یہ سر میں خشکی ہو یا بال گرتے ہو سب کے لیے سر پر مالش کریں اور اس سے یہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اس کے علاوہ اس کا استعمال خانسی کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے سینے کی جلن اور مسانے کی گرمی کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس میں بھی یہ مفید ہے اور اس کے علاوہ روگنے بادام آنتوں کی خشکی کو ختم کرتا ہے اور اس کے ساتھ یہ دائمی قبض کا بھی خاتمہ کرتا ہے روگنے بادام کا استعمال جسم کے اندرونی اور برونی دونوں قسم کے مسائل کے لیے فائدہ مند ہے اور اس کا کسرہ سے اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ جلد گوہ تروہ تازہ اور جمعہ رکھتا ہے چہرے کی خوشکے دور کرنے کے لئے بھی روگنے بادام کا استعمال کیا جاتا ہے آنکھوں کی گرسیاہ ہلکے اور چہرے کی جوریوں کے خاتمے کے لئے بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کان میں درد ہے تب بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کا استعمال آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ نے کھانے کے لئے کرنا ہے تو آپ اسے دودھ میں ایک سے دو کترے ڈال کے اس کا استعمال کر سکتے ہیں یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو محید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہے اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا مل دیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ